اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو میرے یوٹیو چینل ہاشیم محمود بیجن آج میں آپ کو اپنے کیج کی جو ہے بریڈنگ پروگرس دکھاؤں گا کہ بریڈنگ کیسی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں یہ پہلے کریٹ سے شروع کرتے ہیں اوپر سے یہ دیکھنا ہے یہ اوپر سے شروع کرنے لگوں یہ پہلے میں جو ہے یہ دو بچے نکلے ہیں اس سے یہ نیکسٹ میں جاتے ہیں تو اس کو میں تھوڑا سا ہلا کے دیکھتا ہوں اس کے نیچے کیسی پروگرس ہے اس کے نیچے ابھی دو انڈے پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب ضرور کر لیں اور اس سے نیکسٹ میں جاتے ہیں دیکھیں اس کے جو ہیں یہ دو بچے نکلے ہوئے ہیں اس سے نیچے میں آ جاتے ہیں ماشاءاللہ سے اس نے بھی تیڈی گووتر ہے اس نے دو بچے نکالے ہوئے ہیں ادھر سے نیکسٹ میں جاتے ہیں ادھر بھی دو بچے نکلے میں ہیں اس سے نیکسٹ میں جاتے ہیں ادھر بھی دو بچے نکلے میں ہیں اور سب ایک ہی سائز کیا ہے کیونکہ سب نے کٹھے ہی انڈے دیئے تھے تو اس کے لیے ایک ہی سائز کیا ہے اس سے اگلے میں جاتے ہیں اس سے نیچے والے میں آجاتے ہیں اس نے ایک بچہ نکالا ہے دوسرا انڈہ خراب ہو گیا اس سے نیکسٹ میں جاتے ہیں اس نے بھی ایک ہی بچہ نکالا ہے دوسرا انڈہ خراب ہو گیا پھر 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 پ ماشاءاللہ سے اس نے بھی دو بچے نکالے ہیں سب دوست ماشاءاللہ ضرور کہہ دیجئے کیونکہ بریڈنگ بہت اچھی ہوئی ہے بریڈنگ سیزن بہت اچھا گیا ہے اس سے نیچے میں آجاتے ہیں اور اس نے بھی دو بچے نکالے ہیں یہ میرا تابن جڑا ہے بہت زلٹڈ بچی ہے ان کے ان کے بچے چار پانچ بچے سے پہلے نہیں آتے نیچے اور بہت سیانے بھی ہوتے ہیں ادھر سے آگے آجاتے ہیں یہ خالی ہے اس سے نیچے میں یہ انڈو پہ بیٹھا ہوا ہے اس سے نیچے جا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگے گا اس نے بھی دو بچے نکالے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے اس سے آگے پھر یہ آجاتی ہیں اس نے بھی ایک بچہ اور یہ دو بچے اس کے نیچے بھی دو بچے ہیں اس سے اوپر والے میں یہ بھی دیکھتے ہیں یہ ابھی بالکل تازہ نکلیں اس کے بھی دو بچے نکلیں ہیں یہ سے اگلے کریٹ میں یہ بھی دو بچے نکلے ہیں اور یہ نیچے ابھی ان کے بچے یہ باہر آگیاں یہ دو بچے ان کے بڑے ہو کے باہر آگیاں اس کے بعد ایک مادی نے یہ نیچے انڈا دیکھیں یہ دیکھیں یہ میری ایک مادی ہے شارکیس نے یہاں پہ بچہ نکالا ہے اور ایک جو ہے وہ یہ دیکھیں یہ بھی دو بچے نکلے ہیں کلانی میں یہ گولنک بوتر ہے اس کے بعد ادھر یہ دیکھیں انہیں پہلے انڈے خراب ہو گئے تھے ان کے اور تب دوبارہ انڈے دے کے بیٹھا ہوئے اس سے اوپر یہ ٹیڈی کبوتر اس نے ماشاءاللہ سے دو بچے اس کے بھی دو بچے اس سے اوپر یہ کمگر کبوتر سلارہ کمگر اس کے بھی دو بچے اس سے اوپر والے میں ان کے دوبارہ تاز انڈے دے دی ہیں پرانے بچے نیچے آگئے ہیں اس سے اوپر کریٹ میں جو ہے وہ بھی دو بچے تو یہ بریڈنگ آپ کے سامنے ہیں ماشاءاللہ سے کسی بھی جوڑے نے ایسا نہیں کیا کہ انڈا دیا اور بچہ نہ نکلا ہو ہر پیر نے بچے نکال لیا کیونکہ یہ میں نئے سیٹ کیا اب ان کو جو ہے ان کے نمبر کے ساتھ سے اکڑیوں وغیرہ بھی ڈال دی جائیں گی تاکہ جو ہے بچوں کے بندہ کو اندازہ رہتا ہے تو اگر آپ دوستوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں سے شیئر کریں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور یہ میں دوسری طرف جو ہے کیونکہ یہ لیٹ سیٹ گیا تھے تو ان کی ویڈنگ پروگرس یہ دو انڈیاں یہ مادی زردک کی مادی ہے اس کو اڑایا ہے تو اس کی پرواز پوری نہیں ہوتی تھی جس کی وجہ سے اس کو مجبورن ہم کو جوڑے میں ڈالنا پڑ گیا یہ اڑتی تھی اور یہ رات بہر ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے مجبورن اس کو ہم نے جو ہے پر جوڑے کر دی ہے نیچے اس نے بھی انڈے اتار دی ہے ادھر اس نے بھی انڈے اتار دی ہے ادھر اس نے بھی انڈے اتار دی ہے اور ادھر اس نے بھی انڈے دے دی ہے پھر یہ نیچے دو انڈے دے دی ہے یہ بھی دو انڈے دے دی ہے یہ بھی انڈا آ گیا ہے یہ بھی انڈا آ گیا ہے یہ بھی دو انڈے دے دی ہے یہ بھی انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے ادھر ابھی کوئی انڈا نہیں ہے اور ادھر نیچے بھی جو ہے وہ دیکھیں وہ انڈے میں بیٹھا ہوئا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ بریڈنگ جا رہی ہے تو ماشاءاللہ سے بہت اچھی بریڈنگ ہو رہی ہے آپ بھی اس سیزن میں بریڈنگ کروئیں اور جب یہ بچے نکلیں گے تو یہ دیکھیں گے ان کو چھت پر چھوڑنا ہے یا کسی دوست کو دینی ہے اگر ان کو اور کیا کرنا ہے ان کا حال وہ جب نکلیں گے تو دیکھیں گے تو آپ دوست بھی اس سیزن میں بریڈنگ کروئیں بہت اچھی جا رہی ہے میں آپ کے ساتھ جو ہے بریڈر کے بوتروں کو جو میں دانہ پانی کرتا ہوں وہ بھی شیئر کروں گا جس سے اتنی اچھی بریڈنگ ویرہ ہوتی ہے تو ایک تو آپ کے جو بریڈنگ کے ایج ہیں وہ دیکھ لیں سامنے بلکل ہنیرہ آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا یہ آج میں بڑے عرصے کے بعد ادھر دوبارہ اندر گسا ہوں جب پہلے ویڈیو بنے جیتاب بھائیہ صاحب دوبارہ آئے ہوں وہ ایک ہنیرہ سا وہاں پہ رہتا ہے جس کی وجہ سے بریڈنگ بہت اچھی ہوتی ہے بریڈنگ ایج آپ کو وہاں پہ بندوں کی عام دوران سے بلکل بھی نہ ہو وہاں پہ جو ہے ہنیرہ نیرہ سا ہوگا تو بریڈنگ بہت اچھی ہوگی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئین کو ان کے پر رول کی کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو دوستوں سے پہلے پہنچ سکے thank you well me for watching this ویڈیو